موسیقی 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 جتنا آپ کو بہتر لگے زیادہ بھی شامل نہیں کرنا اور اس کے ساتھ ہی سو ایسا سامل کرنے کے ساتھ میں شامل کروں گے اس میں وینگر اور وینگر بھی ہزبی ضرورت شامل کرنا ہے جتنا آپ کو بہتر لگتا ہے اتنا آپ شامل کریں اور اس کے ساتھ چلی سوس یہ تمام جو سوسز ہیں نا یہ چائنیز کی جو ہے شان ہوتے مجھے ایسا لگتا ہے ان کے بغیر چائنیز جو ہے وہ نامکمل ہے اس کے بعد میں نے ہزبی ضرورت نمک شامل کر دیا ہے بسکلی میں نے تین ٹیبل سپون نمک لیا ہے کیونکہ میں تین کپ ہی اس میں شامل دالوں گی اور اس میں میں نے اس کے ساتھ ہی شامل کری ہیں کالی مرچے ون ٹیبل سپون یا اپنے ذائقی کے مطابق بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں تو جی جب آپ کو لگے کہ آپ کی سبزیاں سوف ہونا شروع ہو گئی ہیں اور انہوں نے تیل چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد میں شامل کر دوں گے اس میں تین سے چار ہری مرچے جو کہ میں نے باری کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اور ہری مرچے شامل کرنے کے بعد اب اس کا لاس سٹیپ ہے اس میں شامل کرنا ہے مجھے پانی پانی میں نے لیا ہے چھے کپ کیونکہ میں نے تین کپ چامل اس میں شامل کرنے ہیں تو اس کا جو ڈبل ہے اتنا ہی میں پانی دوں گی اور پانی شامل کرنے کے بعد میں اس میں دال دوں گی چامل جو کہ میں نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھی گوئی ہوئے تھے پانی میں اچھی طرح سے دو کر تو یہ چامل میں نے اس میں شامل کر دی ہیں اور اب میں اس کو ایک دو دفعہ چمچ چلا کر اس کی درمیانی آج رکھوں گی جب تھوڑے سے مجھے لگے گا کہ چامل جو ہے ایک دو کنی باقی رہ گئی تو پھر میں اس کا ڈھکا لگا کے دم پہ لگا دوں گی جیسے کہ میں دم لگا رہی ہوں ان چاملوں کو اور پانس سے دس منٹ کے دم کے بعد میرے جو مزیدار سے چائنیز رائز ہیں وہ تیار ہو گئے تھے اور دیکھنے میں بہت ہی زبردست لگ رہے تھے اور ذائقے میں بھی بہت ہی لذیذ اور بہت ہی شاندار تھے جیسے کہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں ایک ایک چامل اس کا جو ہے چامل کا دو دانہ ہے وہ الگ ہے اور بہت ہی شاندار بنے ہیں اور اس کی خوشبو بھی بہت زبردست آ رہی تھے انشاءاللہ جب آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے مزیدار سے خوشبو آ رہی ہے اور کتنی ہی آسان اس کی ترقیب ہے اس کے ساتھ جی میں نے بنایا تھے منچورین جو کہ بہت ہی مزیدار بناتا ہے تو انشاءاللہ اس کی طرح سے بھی بھی میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا جزاکاللہ اللہ حافظ